بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی الحمدللہ مکدمبر ٹھیک ٹھاک اور بھلی چنگی اور آج آپ دیکھ رہیں گے آج میں کیا لیکھ رہا ہوں افرا کیچن میں تو جنات آپ افرا کیچن میں بننے لگے ہیں نوڈل چکن رول اینڈ سموسا ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ میں نے سپیگٹی تھی اس کو میں نے وائل کلیس ساروں کو بتایا یہ آدھا گلو چکن ہے اور یہ بلگو بھی اور یہ ہے گاجر یہ ہے شمدہ ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس میں کیا جائے گا مسالے میں یہ ہے چکن پورڈر کوٹی مرچ اوریکانو آئل کالی مرچ نمک سرکہ سویا سوس ٹھیک ہو گیا اور یہ تھا کہ پچھلی دفعہ جو بنائی تھی ایسے بھی آپ کو دکھائی نہیں تھی صرف آپ کو پرسیجر دکھائی تا تو آج آپ کو اس کی میں بنا رہی ہوں بس اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے وڈن کو پیس کرنا ہنجیس نہ بھولیں اللہ پاک ہم سب کے لئے رحمت برکتیتہ فرمائیں تو چلتے ہیں بناتے ہیں اس کو جلدی سے فلیم میں نے آن کر لیا ہے اور یہ میں نے 2 ٹیبل سپون آئلیس میں شامل کر دیا ہے اچھا اس میں میں نے یہ گاجر شامل کر دیا ہے اس کو ہلکا سبس کرنا ہے بلکل باری باری بھی جولین کٹنگ کی بھی ہے اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے اس کو بس ہلکا سامنے بس ٹوست کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب سامنے اس میں ہم یہ ٹامنج کو پٹیں گے سرکا سب ٹو 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 ٹھول ہے ٹھیک ہے وہ جو اس کے ساتھ ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہلکا سامنے جلائیں گے ماشاءاللہ آج آ رہی ہے کچن ہے چائنیز خوش ہو تو بھئی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت زیادہ شکریہ آپ میری ویڈیو کو بہت لائک کرنے اور مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے اور اب دیکھیں آج دیکھیں اور اب آگے انشاءاللہ ہوگی اب ساتھ ہی نا فورا ہم اس میں شملہ مت شامل کریں گے بس اس کو فٹا فٹ ایسے چھتے رہے ہوگی اور یہ اگر رمضان کے روزے ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور بچوں کے لئے بس ہر کوئی ہر ماہ حضر توفیر استاد کے مطابق دسترخان سے جاری ہے تو اللہ پاک سب ماہوں کی دسترخانوں کو سلامت رکھیں محبتوں کو سلامت رکھیں اور بس آپ بھی دعا کیجئے گا اب اس میں ہم کر دیں گے خوبی شامل بس اس کو بھی فٹا فٹ اس طرح کریں گے چکن پوٹر رہ گیا یہ میں اب شامل کر دیں گے اس کو آپ میرا پہلے شامل کرنا تھا اب یہ میں نے اف کر دیا اب یہ میں نے اف کر دیا اواز دائے گی اور اور بڑا یزمائش ہوتی ہے کچھن کو بند کر کر بغیر بنانا کیونکہ وہ میرا کچھن ہے اس کا جو ڈور ہے وہ سین میں کھولتا ہے کسی دن انشاءاللہ میں آپ کو اپنے گھر کر دیں گے جیسا بھی ہے اللہ کا شکر ہے اب ساتھ اس میں ہم شامل کر دیں گے چکن پوٹر رہ گیا یہ میں نے بھی ہے بس یہ سارا گامنا فاس فاس کرنا ہے اور تیر ساتھ میں کرنا ہے ٹھیک ہو گیا مصالے مصالے لاس میں ڈالوں گے ابھی نہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم نودل سال ہوں مصالے 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 کیونکہ پاکستانی ہیں تو اپنے کنا ، اور یعنوب پیỏ چکن پوڈر میں بھی بہت زیادہ نمک ہوتا ہے تو نمک کا جو ہاتھ ہے وہ بڑا ہولا رکھنا ہے آپ نے اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کرلوں گی اور اگر آپ کو لگے کہ کھوڑی سی کم ہے تو آپ نے اپنے ذاکے کے حساب سے نمک ہوتا ہے تو یہ میں نے اس حساب سے کی ہے تو آپ میری ویڈیو کو ضرور اپریشیٹ کیجئے گا اور بتائیے گا یہ میں نے کیسے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ تھا کہ بچے کہہ رہے تھے کہ روز ہوں سے بنائیں اور پھر یہ تھا کہ میری بیٹی کا بھی تھا تو میں نے کہا چھنے جی میں اپنی بیٹی کو بنا کر بھیجتی ہوں تو یہ میں سپیشل اپنی بیٹی کے لیے بنا کر ان کو بھیج رہی ہوں بس یہ دیکھا لیے اب اس چیج میں میں سوچ نہیں دوں گی چھنے جی آخری ہے چھنے جی بس اب اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کریں گے پھر اس کو روز ہوں سے ملائیں گے تو اس کے بات ہمارا یہ تیار ہو جائے گا اور چھوٹی سی ویڈیو بھی نہیں ہے پلیس لائک کیجئے گا اور آپ کے پیارے پیارے کمنٹس کا لائک کا بہت ہمارا یہ بابرکت رمضان کا مہینہ ہے اللہ پاک سب کے لئے آسان کریں اور جو جو نیا کاروبار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسان کریں اور ہم تمام یوٹیوبر کے لئے بھی آسان کریں جو کامیاب ہے ان کو اور کامیابی دے اور جو ابھی اس پر قدم رکھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیاب کریں اور ہم سب کو کریں ٹھیک ہو گیا چلنے سے ٹھنڈا کرتے بھی ملتے ہیں اور آپ کو میں دریکٹیو دیتی ہوں جب آپ بزار سے یہ پٹیاں لے آئیں تو اس کو آتے ساتھ اسے کھول کے اگر آپ نے اسی ٹائم میں آنا تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ نے دو چار دن بعد استعمال کرنا تو اس کو اوپر والے کھانے میں رکھیے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ باہر نکال لیے گا ارام سپنس موسیم نہیں گا اچھا اب یہ دیکھیں اس کو اس طرح رکھیں گے اور یہ پٹی اب آپ کو یہ پٹی کیوں رکھ رہی ہوں یہ جو امیزہ ہوتا ہے نا جب اس کی فیلنگ ہوتی ہے اور جب اس کو ہم بند کر لیتے ہیں تو اس کے بعد نا یہ جب فرائی کیا جاتا ہے نا سموسا رول کچھ بھی تو پھر یہ نا بلیک بلیک نظر آتا ہے اندر کا مٹیرل نا تو وہ پھر بڑا عجیب سا لگتا ہے تو اب یہ جو ہے میں نے یہ رکھی ہے نا اس کے اندر پٹی اس سے یہ ہے کہ یہ امیزہ بلیک نظر نہیں آئے گا اور یہ ایک چیز اس کا پانی ہوگا وہ اس پٹی پہ آجائے گا اور سموسا رول کچھ بھی بنیں گے بس آپ نے اس کو فریز کرنا ہے فریز کرنے کے بعد جیسے آپ نکالیں گے ویسی اس کو فرائی کریں گے اس کو آپ نے پگلانا نہیں ہے کہ وہ تھوڑی درم داگ دیتے ہیں دی فروس ہو جائے تو پھر ہم فرائی کرتے ہیں نہیں اس طرح نہیں کرنا جیسی نکال ہے تو فوراں فرائی کریں یہ دیکھیں گے اس طرح کریں گے اور پھر اس کو اس طرح کریں گے پھر اس طرح پھر اس طرح کریں گے ایک دو اس طرح دکھاتی ہوں اور یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے مزہ آ رہا ہے نا تو یہ ہے کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے موجے لگا دیں ہم سب کی تو اللہ پاک ہم سب کے لئے آسان کریں اور آپ بھی بتائیے گا آپ کی روزے کیسے گزر رہی ہیں آپ کی افطاریاں کیسی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہے کہ بس کپڑے بہت زیادہ تھے دھو تو لیں ہیں بس اب ان کو اٹھانا رہ گیا ہے تو انشاءاللہ بس سیٹنگ کو چینج کرنی ہے اور آج تو ہو جائیں گے بچے بہت زیادہ خوش اور آسان مجھے کہہ رہا تھا ماما مکرونی بنائے ہیں اور میں نے کہا تو چلیں جی تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ ایک فرائی رائز بنائیں گے تو پھر ساتھ مکرونی بنائیں گے تو بس اب دیرے دیرے ہی ہیں اور میں کچھن میں جا کے تھک بھی جاتی ہوں تو بس یہ ہے کہ ایسی بس کہتی کہ ہو جائے یہ آپ نے ضرور پٹی رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اس پٹی نہیں آپ کے سموسے کو کرسپی کرنا ہے اگر آپ نے فیلنگ اور بھرنی ہے اور ایسی سموسوں میں اتنی نورملی ٹھیک ہے زیادہ بھریں گے تو سموسہ پھڑ جائے گا یہاں سے یہ سراغ سے نظر آئیں گے اور اسی میں سے اور جائے گا تو بس ابھی میں یہ سارے سموسے بناتی ہوں تو اس کے بعد ملتی ہوں ماشاءاللہ سے رول بن گئے ہیں ٹوئنٹی فور میں نے رول بنا لیا ہے اور ٹوئنٹی فور میں نے سموسے بنا لیا ہے تو ماشاءاللہ یہ اگدم ہو گیا ہے ریڈی تو یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کا پہت پہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور یہی کہوں گی کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کرنا ہرگز نہ بھولیں اور اللہ پاک ہمارے خانوں کو ہمارے لئے باعث رحمت برکت صحیح عبادت اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنائیں اور اللہ تعالی ہمیں غرور اور تقبر سے محفوظ فرمائیں تو اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی بلا حساب بلا حساب مقفر فرمائیں اور اللہ پاک ہمارے والدین کو صحیح دیں آمید اور جو رخصت ہوگے ان کی مقفر فرمائیں تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے تسبی کے ساتھ اللہ حافظ